موسیقی بیس اکیس نومبر میں کسانوں کی طاقت دیکھنے کے بعد پھر بجٹ میں کہا کہ نہیں ہم ڈیٹ گناہ دیں گے ہم نے اسے ہمیں ریجیکٹ کر دیا کہ ڈیٹ گناہ کیا آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمیں ایکسپٹیبل نہیں ہے آپ کہہ رہے ہو کہ پہلے دے دیا ہم نے وہی ہم خریف میں دیں گے ارے پہلے تو منمون سنگھ سرکار نے ایٹو اور ایفل میں ربی کراپ کے لیے دے گئے تھے وہ ہم نے ریجیکٹ کر دیا تھا ان کو باہر نکال دیا تھا اور آج اتنا کچھ کرنے کے بعد پدھان منتری اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کے بعد ایک سو چالیس گناہ کسانوں کو دیش کے کسانوں کو پتہ نہیں گننے کے کسان تھے کون سے کسان تھے پاٹی ور کر تھے پنوہ دن پہلے ان کو کہا ہم بہت بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں ڈیٹ گناہ لاغت کا ہم نے جو وائدہ کیا ہے اس کو پورا کریں گے اور کیا کیا انہوں نے یہ صحیح ہے اتحاسک بات ہوئی جتنا بڑا اتحاسک دھوکہ نرندر بھائی موڈی نے دیا ہے کسانوں کو کسی نے آت تک نہیں دیا انہوں نے کیا کیا جو منمون سنگھ سرکار نے یہوں کے لیے ربی کے لیے ایک ٹو ایفل کا فارملہ طے کیا تھا اسی فارملہ کے تحت اسی فارملے کے تحت انہوں نے خریف کا دھان کا ریک طے کر دیا منمون سنگھ جی نے منمون سنگھ جی نے دو سو پنہ ربے بڑھایا تھا آپ کو یاد ہوگا اس کا میں کہوں گا ہم نے ریجیک کر دیا تھا ہمیں ہمیں بھیک نہیں کہیے اور آج خریف کے اندر دو سو روپے کا دنکہ بجانے ہو تھا کیا دیا تم نے اگر انہیں ہماری بات سمجھ نہیں آتی ہے ہماری بات پشت تھی ان کی بات خود پشت تھی اپنے بھاشن دیکھ لیں وہ کہ سوامی ناظن کا ریک دیں گے ہم جس میں زمین کا کرایا ہوگا یا انٹریسٹ ہوگا جو کیپٹل زمین کا ہے اور ہماری مشین ریجو ہے اس کا گپریشیشن ہوگا انپورٹ کے ساتھ فیملی لیور پلس یہ دو چیزیں تھیں آپ نے پھر ان کو گائب کر دیا اور دیش میں بولنا چالوں کر دیا اتنا بڑا جھوٹ ہسٹورک جھوٹ ہے یہ تا منمون سنگھ نے دیا اسے میں ہم نے ریجیکٹ کیا پر انہیں ہسٹورک نہیں کہا انہیں کہا یہی ہے میں دے سکتا ہم نے کہا ہم لینے کو تیار نہیں ہی آج موڈی جی دنکہ بجارے ہیں پورے دیش میں کہہ رہے ہیں ہم چالیس میٹنگ کریں گے پورے دیش کے اندر اور بتائیں گے کسانوں کو ہم نے جو وائدہ کیا پورا کیا موڈی جی آپ چالیس میٹنگ کروگے اکھیل بھارتی ہے کسان سنگھل سمنوے سمیتی نے آپ مہدنے کیا ہے ہم چار سو میٹنگ کر کے دیش کو بتائیں گے آپ نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے شروعات ہم کریں گے بیس تاریخ سے ایک ایک ڈیک جو ہے آپ کو ہمارے ساتھی بتائیں گے بیس جولائی کو ہمارے دو بل پارلمنگ میں آ رہے ہیں کونسے بل قضے سے مکت کرو اور ڈیٹ گناہ لاغت کا دام دو اگر موڈی جی تم نے واقعی ڈیٹ گناہ لاغت کا دام دے دیا ہے نا ہمارے بل کو سرکاری بل بنالو پاس کرا لو اس کو اس کا ویروت کیوں کرتے ہو پھر اس لئے ویروت کرتے ہو کہ تمہیں معلوم ہے ہمارے بل جو ہے وہ سی ٹو پہ ہے اور آپ کا جو ہے جو آپ کا دیا ڈیٹ گناہ وہ ایٹو پلس ایفل پہ ہے فرق آپ کو یوگین بھائی بتائیں گے اس میں پان پان چھے سو روپے پلسی کوئنٹل کا فرق آ رہا ہے بیس تاریخ میں ہم لوگ یہاں پر اس دھوکے کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے چار پان دن ہے چار پان دن میں کریں گے کسان پورے دیش کے کسان کہیں سے آئیں گے ابھی ہماری فون پہ بات ہوئی گدرات سے بھی کسان کا جتھا آئے گا بتانے کے لیے کہ کتنا ڈھوک بولا گیا پورے دیش کے آئے گا نو آگست میں جو کاریکرم لوگوں نے دیش میں کیے ہیں ہمارے ساتھی سنگکنوں نے کیے ہیں ہم لوگ کیول سب سے کہہ رہے ہیں کہ ایک مدہ یہ دھوکے کا اس کے اندر آنا چاہیے اور اس کاریکرم کو سیکسس کرنے کے لیے ہم لوگ سب ساتھ چلیں گے وہ حنمدالہ آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں پھر جو انہوں نے تیہ کیا ہے جو انہوں نے تیہ کیا ہمیں منظور نہیں ہے پر کیا وہ دلانے کا کام ان کا مادہ ہے اتنا کہ اس کو دلا دیں ہمیں جو اے ٹو ایفل ہے وہ تو کم سے کم لوگوں کو دلا دو آپ تو وہ بھی نہیں دلا پاؤ گے اس لیے ہمارا ہے آٹھ سے دس اکٹوبر تک ہر منڈی میں ہم لوگ ایکسپوز کریں گے کہ یہ اے ٹو ایفل کے علاوہ جو آپ نے دیا ہے ہمیں اے ٹو ایفل دیا ہے وہ بھی مل رہا ہے نہیں مل رہا ہماری دیمانٹو سی ٹو کی ہے پر جو آپ نے ہمیں ایک ٹورے میں دیا ہے کیا وہ بھی دینے کے لائک ہو آپ یا نہیں دینے کے لائک ہو اور پھر تیس نمبر کو پورے دیش کے کسان دل بل سے دلی کو سیز کرنے کا کام کریں گے تیس نمبر کو کہ آنے والے کوئی بھی جو لوگ ہو یہی ہو یا کوئی اور ہو ان کو سمجھ میں آ جائے کسان کھڑا ہو گیا ہے کسان اب جملوں کی رات بیت نہیں کرے گا کسان دھوکہ نہیں کھائے گا کسان اپنا ہق چھینے گا تو تیس نمبر کو یہ بڑا کارکرم ہوگا پورے دیش کے اندر لوگ جو ہیں مات کر کے آئیں گے دس دن پہلے کیندر سرکار نے مینیمم سپورڈ پرائیس خریف دوہزار اٹھارہ انیس کی گھوشنا کی کیندر سرکار نے دعویٰ کیا کہ یہ ہسٹورک گھوشنا ہے تین دعویٰ کیے انہوں نے نمبر ایک انہوں نے کہا ہم نے اپنی پرامیس پوری کر دی ہے دوسرا دعویٰ کیا کہ یہ جو ایم ایس پی میں بڑھوتری ہے یہ ہسٹورک ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اور تیسرا اس ڈیکلیریشن سے ہندوستان کے کسان کو ایک بہت بڑا تحفہ مل گیا ہے تینوں باتیں جھوٹ ہیں اور یہ میں لفوازی میں نہیں کہہ رہا ہوں سرکار کے اپنے آنکڑے لے کے بتا رہا ہوں بس میرا اتنا ہی رول ہے باقی میرے ساتھی بتائیں گے کہ اس جھوٹ کے خلاف ہم کس طرح سے ایک اتحاسک سنگھرش کرنے والے ہیں جھوٹ کیوں ہیں پہلی بات سرکار کہتی ہے کہ ہم نے اپنا پرامیس پورا کر دیا پرامیس کیا تھا کہ لاغت سے ڈیڑھ گنا کاؤسٹ پلس پیفٹی پرسنٹ ہم کسان کو دیں گے کاؤسٹ کا مطلب کیا تھا کاؤسٹ کا مطلب سوامیناتھن کمیشن نے بتایا تھا کاؤسٹ کا مطلب کسان آندولن بار بار کہہ رہے تھے کاؤسٹ کا مطلب خود نرندر موڈی دوہجار چودہ میں جو بول رہے تھے اور وہ ہے سی ٹو کامپریہنسیو کاؤسٹ ساری چیزیں ملا کے جو ٹوٹل کاؤسٹ کی سانتی ہو دی ہے وہ اگر اس کے حساب سے دیتے تو سرکار کا ایم ایس پی وہ نہیں ہوتا جو انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہے کیونکہ ان کا اپنا پرامیس پورا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس لیے انہوں نے ڈنڈی مار دی جس کو انگلیش میں کہتے ہیں سلائٹ آف ہینٹ گول پوسٹ شیفٹ کر دیا لاغت کا میلنگ چینج کر دیا سمپون لاغت کی بجائے آنشک لاغت گھوشت کر دیا اور اس پہ ڈیڑھ گنا دے دیا آنشک لاغت کو سرکاری بھاہشہ میں بولتے ہیں A2 پلس F1 کیا ڈیفرینس ہے دونوں میں کسان کی اپنی جمین اور اس نے جو اپنی پونجی لگائی ہوئی ہے اس پونجی پہ جو اس کا خرچ ہے ان دونوں کا خرچ شامل نہیں ہوتا A2 پلس F1 میں آنشک میں نہیں ہوتا سمپون میں ہوتا ہے چلو یہ تو تھیوریٹیکل بحث ہے اب آپ پوچھو کہ بھئی اس سے فرق کیا پڑھتا ہے میں آپ کو صرف ایک فصل کا ایکزیمپل لے کے فرق بتاتا ہوں اور وہ فصل جس کا سرکار ڈنکا بجا رہے ہیں سرکار ہر ایک کو پیڈی کے بارے میں بتا رہی ہے دھان میں ہم نے کمال کر دیا دو سو روپے پڑھا دیا ہسٹوریک اس دھان میں اگر ہم کمپریہنسیو کاسٹ لیں اور یہ بلکل سرکار کے اپنے آنکھ رہے ہیں CACP کے جس دن سرکار نے ریلیز کیے اسی دن سے لیے ہوئے اگر ہم CACP کی طرف سے کمپریہنسیو کاسٹ لیں تو پیڈی کی کمپریہنسیو کاسٹ ہے ایک ہجار پانچ سو ساٹھ روپے ون تھاؤزن فائف ہنڈر سکسٹی is the comprehensive C2 کاسٹ آف پیڈی اگر اسے مانتے تو کتنا دینا پڑتا ون ایڈ ہاف ٹائمز ون تھاؤزن فائف ہنڈ سکسٹی کا ون ایڈ ہاف ٹائمز کتنا ہوگا 2340 2340 روپیہ پیڈی کا minimum support price ہونا چاہیے تھا اگر ہم سوامیناتھن کمیشن کے حساب سے جاتے کسان تنگھنوں کی مانگ کے حساب سے جاتے ان کے اپنے وادے کے حساب سے جاتے ڈیکلیئر انہوں نے کیا کیا ہے ڈیکلیئر انہوں نے کیا ہے 1750 جسٹیفیکیشن کیا ہے کی ایکشلی کاسٹ نا صرف 1166 روپیہ 1166 وہ کیا ہے وہ A2 پلس FL کاسٹ تو یہ جو A2 FL اور C2 کی ہم بات بار بار کرتے ہیں اس سے دیکھئے صرف دھان میں کسان کو کاسٹ میں 40 400 روپیہ کا ڈیفرنس ہے اور MSP میں 600 روپیہ کا ایکشلی ڈیفرنس ہے 590 روپیہ کا ڈیفرنس پڑھتا ہے اس سے کسان کو 590 روپیہ کا گھاٹا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جوار میں 845 روپیہ کا گھاٹا راگی میں 607 روپیہ کا گھاٹا ارہر میں 1796 روپیہ کا گھاٹا یہ ٹیبل ہم آپ کو دے رہے ہیں سب فصلوں میں بہت بھاری گھاٹا 1000 روپیہ سے زیادہ کا گھاٹا زیادہ تر فصلوں میں کسان کو ہے اور یہ کہنے ہے کہ ہم نے وعدہ پورا کر دیا یہ کہتے ہیں historic ہے کہ آج تک کسی بھی سرکار نے ایک سال میں اتنا نہیں کیا یہ بھی بالکل جھوٹ ہے میرے ہاتھ میں ٹیبل ہے چناو سے جسٹ پہلے والے سال میں ایمیس پی کو بڑھا دینا کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ریوڑی بانٹنے کا کام یوپیہ نے بھی کیا تھا یوپیہ نے 2008 2009 میں جو انکریز کیا تھا وہ پرسنٹیج میں دیکھیں ہر فصل میں وہ جو ریوڑی بانٹی تھی جس کو بی ایم سنگی نے اس ٹائم ریجیکٹ کر دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہمیں منجور نہیں ہے وہ انکی انکریز سے کئی گنا جادہ تھی دو تین فصلوں کا پڑھ دیتا ہوں دھان میں انہوں نے جو دو سو روپے کی انکریز کیا ہے موڈی سرکار نے وہ پرسنٹیج ٹرمز میں ہے 12.9% 13% کا انکریز کیا انہوں نے UPA نے جب ریوڑی بانٹی تھی تو 65% انکریز کیا تھا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم historic ہیں cotton میں آپ لے لیجئے انہوں نے 26% کیا ہے UPA نے 68% کیا تھا ہر فسل میں جو ساتھی چاہے گا میں ٹیبل دے دوں گا ایک دو فسل کو چھوڑ کے total چھوٹ ہے ہر فسل میں اس سمیں 50% سے اوپر انکریز ہوا تھا اور انہوں نے صرف ایک فسل میں 50% کیا ہے وہ باجرہ ہے اور اس سال UPA کی سرکار نے 66% کیا تھا اور یہ آنکڑا CACP کی ویب سائٹ سے میرے مند سے نہیں ہے تیسری بات کی کیا کسان کو بہت کوئی چیز مل گئی ابھی تک کسان کو صرف ٹی وی پہ ڈائیلوگ بلا کسی کی جیب میں ایک پیسہ نہیں گیا اور جائے گا بھی نہیں کیونکہ کسان کو یہ MSP جو سرکار نے آدھی ادھوری MSP بولی ہے وہ بھی کسان کو نہیں ملے گی ملے گی تو تب جب سرکار پروکیور کرے گی پروکیور کتنا کرتی ہے سرکار دھان کا one third پروکیور کرتی ہے پورے دیش کا جو پروڈکشن ہے one third پروکیور کرتی ہے یہاں کوئی بھی پوروی اتر پردیش بیہار سے ساتھی ہو فون کر کے پوچھ لینا ایک منٹ میں بتا دیں کہ دھان بہا ہزار روپے میں بکتا ہے اس سال 1100 میں بکے گا یہ 1750 کہہ رہے کس دنیا میں رہ 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 جو گہ گہ ایک چوتھائی بکتا ہے جو پروڈکشن ہے اس کا 25% کبھی 30% ہو جاتا ہے اور باقی کوئی بھی فصل 10% بھی پروکیور نہیں ہوتی ہے باجرہ وغیرہ تو 2% بھی پروکیور نہیں ہوتا ہے 0.2% پروکیور ہوتا ہے ہوتا جو ایک پیسہ پروکیور انہوں نے نہیں کیا تو یہ ساری گھوشنا صرف ہوائی ہے جب تک اس کو خریدنے کی ویوستہ نہیں ہوتی اس لیے ہمارا کہنا ہے ان کے آکڑوں کے آدھار پر کہنا ہے UPA سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم نے ڈال کا بہت گجب پروکیور کیا دال کا historic پروکیور ہونے کے بعد historic ہوا کیونکہ دیش میں بہت بڑا کائس ہو گیا تھا دال ارون سبح نیل سمی کمیٹی کی ریپورٹ تھی 18% دال پروکیور کی گئی ہے اس کا مطلب 1 6 6 بوروں میں سے 1 بورا دال پر ٹھیک دام ملا باقی 5 بورا دال کسان نے 1000 روپے کا گھاٹا کھا کے 2000 روپے کا گھاٹا کھا کے 3000 روپے کا گھاٹا کھا کے بیچی یہ کسان نے اور تل ہم جس میں کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا اچھا پروڑو کر دیا 4% procurement ہے 96% کسان اس کے باہر مارکٹ میں بیچ رہا ہے کیا بات ان میں سے ایک ایک جھوٹ ہر کسان کے گھر پہنچے گا booklets meeting جیسا آپ نے کہا 400 meeting کریں گے booklets کریں گے مگر صرف پرچار نہیں کریں گے جمین پہ سنگھرش بھی کریں گے ہمیں report یہ ہے کہ پورے دیش بھر میں کسانوں کے اندر بہت بڑا غصہ ہے موڈی جی نے جو گھوش نا کری ہے اس غصے کو اور اس کے مددوں کو پیش کرنے کے لیے بیس تاریخ کو ہم ایک ٹوکن ویرود منڈ ہاؤس سے پارلمنٹ سٹریٹ تک ایک بلیک پٹے بانگ کر اور اس پورے دھوکے کو اجازر کرتے ہوئے ہم لوگ بیس تاریخ کو کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے سطر میں سانسدوں کو اور پارٹیوں کو جن پارٹیز نے سپورٹ کیا تھا ان سے آگرے کرنے جا رہے ہیں کہ وہ اپنا سگنیچر اور وعدہ نہ بھولیں وہ پارلمنٹ میں انشور کریں کہ یہ بلز پاس ہوں سوال ہیں مس پی سوال چودہ فصلوں کی گھوشنا کی گئی ہے چار سو پانچ سو سے زیادہ فصلے ہیں ساری فصلوں کے مس پی مان رکھی گئی تھی یہ بات بھی نہیں کر کہ ان سوال پر یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں ان کا پرچار کنکر جو ہے گراؤن لیویل پر آپ کے سامنے ساتھی لوگ رکھیں گے ان سارے سوالوں کو اجاگر کرتے ہوئے اور اس کو پرچار کرتے ہو ہم لوگ 20 تاریخ کو ایک بڑا پرزرشن کرنے جا رہے ہیں